موسیقی تب سے گزارش کروں گا آدھرنیے سری راجندر رام جی آپ کے محبوب بیدھائے کھرسدھی سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات خیالات اور بھاؤناوں سے عوگت کرائیں شکریہ بہت بہت شکریہ رام نگر کے اپنے ماں بہنوں کے طرف سے بھی بھائی ماں بہن کے طرف سے کون ڈال رہے ہیں گلے میں یہ بتائیے ارے شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ تمام ماں بہنوں کے طرف سے آدھرنیے سری سمبو جی گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں آپ کے محبوب حردل عزیز پیارا نوجوان بیدھائے کے گلے میں آئیے آپ دعاؤں سے نواز دیں کہ ان کے سر پر اور اس طرح کی رہنما کے سر پر ہمیسہ تاج رہے شکریہ آج رام نگر کے اس سرزمین سے دعا لے کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں سلامت رکھے اور ان کے اس حار کو قبول فرمائے اور انہیں وہ ترقیتہ فرمائے کہ صرف ہر صدی کی نہیں پورے بہار کی نتریت کریں پورے بہار کی رہنمائی کریں اور اس سے بھی ترقی کر کے یہ ہندوستان میں بہار اور ہر صدی کی رہنمائی کرنے کے لیے تہلی تک پہنچیں شکریہ بہت بہت شکریہ دیکھئے بھائی لائٹ آپریٹر صاحب اگر کہیں ہوں تو مستعید ہو جائیں لائٹ آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ مستعید ہو جائیں یہ مشینری سامان ہے واقعی ہوتا ہے لائٹ چلی گئی تھی اور بنچ کے حوالے بہت ساری باتیں آئے تھی مجھے لگا ہے کہ کچھ دیر کے لیے سید وہ ایسے لوگ جو انسان آنسر کے روپ میں اور بہترین آنسر کے روپ میں آج آنسر کے روپ میں ان کے طرف سے آپ سبوں کو جو بطلانے کا پریاش ہوا ہے وہاں قومی اکتہ کو اصطافیت کرنے کا قائم کرنے کا ایک بہت بڑا جریہ ہو شکتا ہے اور میں ہرسیدی کے سرجمی پہ ان کا عدب سے سکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ماشٹر اسرف علی شاہب جو آدھا پورکشول سے چل کر کے آئے ہیں ہمارے بیچ تھوڑی دیر پہلے جو اپنے سیر کے مادیم سے قومی اکتہ کی تحجیب آپ سبوں کے شامنے پیس کر رہے تھے شہی مانوں میں میں اتنا پروہاویت ہوا ہوں ان کے باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک نوجوان کی دل پہ یا اثر کیا ہوگا کاری کاری پھاروک شاہب جو امام اس مسجد رام نگر کے ہیں واشٹر جہیر شاہب جو ادھاکش اس صفحہ کے صدر ہیں مولانا عبدال قدوس صاحب جو سسوا سے چل کر کے آئے ہیں مولانا نشار شاہب جو ادھا پور چل سے چل کر کے آئے ہیں جناب محمد اسلام صاحب چطرویدی جی میں خاص کر کے ہرسیدی کے دھرتی پہ اور اپنے چھتر کے اس رام نگر کے سرجمی پہ میں ان کا سکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مہراج ادین شاہب محمد وجیر آلم شاہب کلام ادین شاہب کاری جگیادو جگیامو دین شاہب نجامو دین شاہب شوری اور اس موقع پہ اس پنچائد کے مانیے مکھیا ابھیبھاوک کدار شاہ جی جی سیس جی ڈاکٹر بیپین کمار جی بھائی جھاملال سہنے جی مہندر سہنے جی ماشٹر حرندر بابو مدن جادو جی جو اوپ مکھیاں ہیں ہمارے بڑے بھائی اور پکس ادیق بھائی کی سوری پرساد جی راج کمار سہ جی ہمارے پارٹی کے مانیے پنچائد ادھیقش بھائی چندرکا مہتو جی اور ہمارے ساتھ چل لہے کچھ دن پہلے ہم سبوں کے شاہت نہیں تھے لیکن ان کے دل پہ ساید قومی ایکتہ کی ساری باتیں اثر کی ہے پل کے دینوں سے اور آج ہمارے ساتھ چل کر کے آئے ہیں اور بڑی مجبوط دیل سے یا راشتی جنتہ دل کے ایک اچھے نیتا کے روپ میں جو پیکس ادھیقش بھی ہیں اور پر مکھیاں ہیں میرے بڑے بھائی سمبھو پرساد جی اور اس موقع پر اوپر بیٹھے تمام حجرت اور سامنے اوپستی تمام حجرین میں اپنی طرف سے کارن کی یہ قومی ایکتہ کا سجا ہوا منت اور درسک درگہ میں بھی جو سامنے لوگ ہیں اس میں ہندو اور بشلیم شہی ماملوں میں گنگا اور جمنی کی جو ترجیب تحجیب ہوتی ہے وہاں دیکھی ہے اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنی طرف سے عداب سلام پڑام کرنا چاہتے ہیں آج کنفرینس کے مادیم سے جو ہمارے نوجوانوں نے کوسس کیا ہے خاص کر کے رامنگر کے نوجوانوں کو ہم اپنی طرف سے ان کا آوہار پرکٹ کرنا چاہتے ہیں سپیہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کنفرینس کے مادیم سے جو نوجوانوں میں یا پھر تمام ہندو اور مشلیم کے لوگوں میں آپ نے جو قومی ایکتہ کا سندیش دینے کا کام کیا ہے اور خاص کر کے جو مشلیم شماج کے لوگ ہیں ہم ایک کی ضرور کہنا چاہیں گے کہ وہ جلسے کے مادیم سے ہو یا پھر ایسے ایسے سجے ہوئے کنفرینس کے مادیم سے ہو ہمارے بہت بڑے 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 بیدوان جو چل کر کے آئے ہیں اپنی طرف سے ہمیں تحجیب تحجیب سکھا لانے کا ہمیں فرج ادا کرنے کا اور دین اور دنیا میں فرق اور دن دنیا کی باتیں پتلانے کے لیے ہم شبوں کے شامنے چل کر کے دور سیاں ہم شبوں کے فرج بنتا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑا جو جنکار لوگ باہر سے چل کر کے آئے ہیں چاہے عبادت کی بات ہو یا کہ انسانیت سے چل نہ جینے کی بات ہو ان تمام چیزوں پر جب ہمارے بڑے بڑوں کے دور جن چیزوں کی جنکاری آپ شبوں کو دی جائے اسے عمل کریں گے یا ہم امید کرتے ہیں انسان کے بیچ ہمارے الانسر صاحب ایک صفد بول لہت مجھے عادت سی لگ گئی ہے جب ہم جاتے ہیں بڑے بڑے کارج کرم میں تو کبھیوں کے دوارہ مجھے لگتا ہے کہ کبھیوں کے دوارہ چاہے وہ سیاست کے لوگ ہیں یا ساسن کے لوگوں ان تمام لوگوں کے لیے ان کبھیوں کی بہا سا ایک چابت کی طرح ہوتی ہے اپنے راستہ کو پکڑنے کے لیے اس لئے مجھے آپ کی ایک ایک بات بہت اچھی لگی ہے اور جرورت بھی ہے ہم بہک جاتے ہیں اپنے لوگ میں ہم بہک جاتے ہیں اپنے پھائدے میں اور آج جرورت ہے اس کنفرینس کے مادیم سے ہمارے بیٹ جو ہمارے لوگ اپستیت ہیں ہم تمام اویفاوکوں سے نوجوان ساتھیوں سے مطام بہنوں سے یا گجاریش کریں گے کہ ہماری جو فرج ہوتی ہے ہمیں اپنی فرج کو نشتر پر ادا کرنی چاہیے اپنے جہن میں ان سبدوں کو ہمیشہ جو ہمیں اس کنفرینس کے بادہم سے ملے اس کو اپنے جہن میں رکھ کر اسے عمل کرنے کی اوشکتہ ہے اور ایک چیز جرور ہم کہنا چاہیں گے جیسا کی ہمارے فاروق شاہب کہہ رہے تھے اب دن وہ نہیں کہ ہندوستان پہ خطرہ ہے اب دن وہ ہے جب قومی ایکتہ کا منج سجتا ہے تو وہ پیس ڈالنے والے پہ خطرہ ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہت خطرہ ہے بہت خطرہ ہے ہندو اور مشلم کے ایک ایک نوجوان یہ حسبات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہم ویسے وطن کے لوگ ہیں کہ جب یہ وطن پہ پھر کا پرستو کی شاشن تھی اور اس شاشن سے اگر ہمیں چھٹکارہ پانا تھا تو اس میں ہندو مشلم سیکھ حسائی کہ تمام لوگ مل کر کے لڑے تھے ایک طرف ہندو کے ہندو کے ماں کی گودے شنی ہوئی تھی تو دوسری طرف مشلم کے ماں کی بھی گودے شنی ہوئی تھی ہم تمام لوگ مل کر کے ہندو مسلم سیکھ حسائی کے لوگ مل کر کے پھر کا پرستو سے لڑائی لڑ کر کے اس وطن کی رکھا کرنے کا کام کیا اور یہ آج دیکھا ہے کنفرنس میں یہ تیرنگا کی گھنڈا لگا کر کے آپ نے شاوید کیا ہے کہ ہم وطن کے لیے مرتے ہیں وطن کے لیے جیتے ہیں اور ویس ڈالنے والے نہ وہ ہندو ہیں نہ مشلم ہیں ان کی نہ ہندوستان سے پیار ہے نہ انسان سے پیار ہے ان کو صرف اپنی سیاست سے بطلب ہے کیا ہم تو اپنے چیتروں میں یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ راجندہ رام بھی آپ کے اخلاق محبت اور بھائی چارہ جو ہے اس پر اگر خطرہ پیدا کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے دور رہنا پڑے گا چاہے کوئی کسی بھی طبقے کے لوگ ہو کسی بھی پارٹی سے تعلقات رکھتا ہو لیکن آپ کے اخلاق محبت بھائی چارے کے ساتھ جو آپ جیتے ہیں امن چین کے ساتھ جو مالک کے دورہ دیا ہوا اس آسماء اور جمیق میں کھولے ہوا کو لے کر امن اور چین سے جیتے ہیں اس کو اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندو اور مجھلیم کہ نوجوان آپ ایک ہو جاؤ اور ویسے طاقت پھر پھر طاقت کو جواب دینے کے لیے ہمیں ساتھ تیار رہو یہ ضرورت پڑی ہے اور یہ سجی ہوئی کومی یکتہ کی منج یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم سبھی ہندو اور مجھلیم کے لوگ ہم وطن کے رکھ ہماری جو باہر سے چطنویدی جی آئے ہیں یا پھر فاروق شاید جتنے اچھے اچھے باتوں کو ہمارے شامل نے رکھنے کا کوشش کیے ہیں اپنے جیہن میں لاکر اپنے عمل میں آپ لوگ لانے کا کام کریں گے انہی شبدوں کے ساتھ پناہ آپ سبھوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اپنے سبت کو برام دیتے ہیں جیہن جیو شکریہ بہت بہت شکریہ ابھی آپ سے رخصت ہو رہے ہیں آپ کے حردیل عزیز بیدھائک سری آدھر نیئے سری راجندر رام جی حرصد دی بیدھائک آپ کے محبوب رہنما آپ کے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہمارے جتنے سروتہ بندوں ہیں سبوں کے طرف سے یہ آشیر وعد ہے کہ آپ سلامت رہیں ہزار برس آپ سلامت رہیں ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس برس آپ سلامت رہیں ہزار برس شکریہ بہت شکریہ